سارے کانسلر جو ہمارا الیکشن ہو رہا ہے اس کی کمپین کا شڈول واضح دیں یہاں پہ جس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے مونہ بھائی ہیں ان کو پورا شڈول لکھوائیں آپ اپنے حلقے میں اچھی طرح سے برک کریں دو لوگ ہیں مونہ اور کاشف مونہ اور کاشف یہ میڈم کا اعلان ہے کہ مونہ اور کاشف ہم کونسلر ہم کو شڑھول دیں اپنے دوستوں سے ملیں اور یہ کمپین دن بدل مدیز کر رہی ہم نے ہے چودری سلیم صاحب کو ریکویسٹ کیجئے وہ اس گھر میں بیٹھیں گے وہاں سمجھ میں نے ریکویسٹ کیجئے کیا یہیں صاحب یہیں بٹھاؤ یہیں بٹھاؤ یہیں بٹھاؤ یہیں بٹھاؤ کسی گھر میں یہیں چلے گا یہیں بٹھاؤ کیا خام صاحب کا فون کھلا ہوا ہے میرے پاس ہیں دونوں نمبر تو آپ اس پر میں ہر وقت اٹھاؤں گی کیونکہ جب اس کام کے لئے کھڑی ہوں تو میں آپ کے کام کرنے کے لئے پوری طرح منٹلی تیار ہوں انشاءاللہ آپ کے آواز بھول ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اللہ ایسا کسی کو بھی نہ جلدی ایسا دکھائے کہ جیسے باجی ہمارے بیٹھ میں ہوگی بیٹھی ہے کاش سیٹ پر ہمارے خامسہ بیٹھے ہوتے تو وہ بات ہوتی ہے کہ تیری گفتگو بتا دے گی کہ تیرے دل میں کیا ہے دوستو آپ نے سن لیا باجی کے موں سے کہ جو ان کی دل میں گفتگو آپ سب سمجھ لیں کھانے وال کا کیا ملک کا درد ہے غریبوں کا درد ہے ان کے اور انشاءاللہ ان کی پیلیس بھی تھی اس کے بعد گائے بگائے انشاءاللہ ہمارے سے باتیں کریں گی جو دل میں رہ گئی ہیں وہ بھی ہوتی رہیں گی تو جیسا کہ باجی نے کہا کہ خان صاحب بادشاہ تھے وہ میرے بادشاہ تھے تو میں کہوں گا کہ ہر بادشاہ کی بیوی ملکہ ہوتی ہے تو ہم یہ آج سے یہ اہد کریں گے کہ یہ ہمارے خان بادشاہ کی ملکہ ہے ہمارے پورے خانے وال کی ملکہ ہے انشاءاللہ تو دوسری جیسا کہ انہوں نے باجی نے کہا کہ کام بغیرہ کرنے کا خان صاحب کی سیاست میں نہ آنے سے پہلے بھی اور جب سے انہوں نے سنبھالا اپنا سیاسی سفر شروع کیا ہے ہم لوگوں سے ڈاکا چھپا نہیں ہے میں دعوے سے کہتا ہوں اور یقیناً آپ کو حلفن کہہ کے کہتا ہوں کوئی اس میں کوئی لال ہے کوئی دو وہ نہیں ہے یقیر کریں کہ اگر کوئی دی قدم خان صاحب نے اٹھایا تو کھانے وال کے مفاد کے لئے اٹھایا ہے کچھ کم ملکہ نہیں کہا کہ مجھے یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ملے گا اب جیسا کہ باجی نے کہا فلاں فلاں گلیاں ہیں تو کم لکھی ہوئی ہیں ہمیں پتا ہے جہاں پر ہم بھولی ڈنڈا ہے گھروڑ یا کھانی پھولی کچھ یہ کہ بڑی یہ کرتے تھے آج ماں ٹف ٹیلے لگی ہوئی ہیں یہاں پر آپ کے جہاں پر سٹی پارک بڑا ہوا ہے سٹی پارک بننے سے ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے میں نے خان صاحب کو کہا میں کہا خان صاحب میری منڈی میں کرتا تھا یعنی کہ دکان تھی کرنا منڈی میں خان صاحب جگہ بہت چھوٹی ہے ہمارے پاس میر بانڈی کر کے نا جی یہ ہمیں منڈی بنا دو بیٹھے کے لئے چھمیں آ رہے تھا ٹفول خان صاحب آ گئے جی کہتا ہے تو اگر تو ہے ہفتہ پہ تو داستوں میں میں نے ٹیلے بانڈ جاتی کہتا ہے بھائی میں خانے والا آ رہے ہیں باستے پارک لے کے آیا یہ خان صاحب اگر میرا کہل یہ پارک نہ ملتا آج کسی نہ کسی بڑیرے نے یہ لاٹ کرائی ہوتی نڈی دوے سالہ لیز میں لی ہوتی میں دعوے سے آپ کو بات کہتا ہوں شباز شریف نے کہا کہ میرے پاس تو یہ خان ایسی ایسی طرح آ رہی ہے کہ یہ مجھے لاٹ کرنا تو کہتا نہیں تھی یہ پارک بناو خان صاحب نے کہا اسے پھر شباز بھارک بنا دے جی کہتا نہیں تیری سے ایسا سیدھی بھارک بنا دستے ہیں یہ ایسے مندر تین دن کے اندر یہ مندوری لے کے آئے تھی مہتصد چلو ہاں جی ہاں جی چلو بارہ جی بارہ جی جانا چاہتی ہے تھی بارہ جی ہے کہ ہم دوتوں سے صرف یہ کہیں گے کہ جو آگے دو گھنٹے کام کرتے ہیں ممچار